دوستو آج حماس نے تین فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا ہے کہ حماس نے تین فلسطینیوں کو فانسی پر لٹکا دیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تین فلسطینی وہ لوگ تھے جو اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور اسرائیل کو لگاتار خبریں دیکھ کر غزہ کی پٹی پر مختلف جگہ پر حملے کروا رہے تھے اور اسرائیل کے لئے جسوسی بھی کر رہے تھے وہیں حماس کی افواج نے ان تین جسوسوں کو گرفتار کر کے بعد میں حماس کی عدالت میں پیش کیا اور ان پر الزامات ثابت ہونے کے بعد ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے تو آپ اپنی سکرین پر رپورٹ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں تین افراد کو موت کی سزا سنا دی ہے ملزمان میں سے دو کو فانسی دی جائے گی جبکہ تیسرے کو فائرنگ سکوارڈ کا سامنا کرنا پڑے گا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے تین فلسطینیوں کو تو حماس کی عدالت نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے چوتھے آدمی کو انہی الزامات کے تحت عمر قید کی سزا آئی گئی ہے سزاؤں کی تصدیق منگل کو ہوئی جب عدالت نے ان جسوسوں کی جو اپیلے تھی مسترد کر دی یہ واضح نہیں تھا کہ ان افراد کو کب فانسی دی جائے گی غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھنے والی حماس ماضی میں بھی اسی طرح کے الزامات کے تحت متعدد فلسطینیوں کو فانسی دے چکی ہے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیم اس سے قبل حماس کو فلسطینیوں کے خلاف سزائے موت دینے پر تنقید کا نشانہ بنا چکی ہے فلسطینیہ تھاٹی نے حماس کو سزائے موت دینے اور اس پر عمل درامت کرنے پر بھی صدر کی منظوری ضروری ہے پی اے تنقید کی ہے کہ اور کہا ہے کہ ایسے فیصلوں کے لیے سزائے موت پانے والے تین افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں انہیں انیس سو انہتر کے فلسطینی انقلاب پینل کورڈ کے آرٹیکل ایک سو اکتیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمن غیر ملکی اداروں کے ساتھ باتچید کا مجرم پایا گیا ہے مزمان میں سے دو کو فانسی دی جائے گی جب کہ تیسرے کو فائرنگ سکوارڈ کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب حماس نے بھی واضح پیغام جاری کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اسرائیل کے خلاف کام کرتا ہوا یا اسرائیل کے لیے جسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا تو ہم اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے تاکہ کوئی بھی فلسطینی جوان یا بڑھا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال یا ان کے لیے کوئی کام نہ کر سکے اور آج حماس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین فلسطینی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا موسیقی موسیقی موسیقی